ہر سال میں ایک بار آتا ہے رمضان پیغام بھائی چارے کا لاتا ہے رمضان مٹاتا ہے دلوں سے نفرت اور عداوت کو زندگی سادگی سے جینے کو سکھلاتا ہے رمضان رمضان کو اسلامی پویدر ایوم برکتوں کا مہا کہا جاتا ہے جیلے میں بھی رمضان کے چلتے مزیدوں اور عبادت گاہوں کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے رمضان مبارک ہر سال میں ایک بار آتا ہے رمضان کا مہینہ روزداروں کو اپنے آچرن کی پویدرتہ سے آتمک شدھی کا اوثر دیتا ہے رمضان کے اس پاک مقدس مہینے میں روزداروں کو اللہ کی عبادت کا موقع دیتا ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں چندرپور جلہ کاراگرہ میں ساتھ جولائی کو درگا کمیٹی کے اور سے کاراگرہ کے جتنے روزدار کہہ دی تھے ان کے لئے روزہ افتاری کا کارکرم رکھا گیا جو کی بہت ہی شاندار طریقے سے سمپن ہوا روزہ افتاری کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی نماز کے بعد سبھی قیدیوں کے لئے دعا کی گئی نماز کے بعد سبھی قیدیوں کے لئے دعا کی گئی اس وقت امام صاحب طوفیل احمد نے اس رمضان مہینے میں روزے کا محتوہ بتایا ساتھ ہی کاراگرہ ادھک شک جل کے محلے نے اس سمپن میں جان کری دی رمضان مبارک کے حسین مہینے میں آج چندرپور جیل سنٹرل جیل کے اندر درگاہ کمیٹی کے جانب سے جتنے روزہ دار قیدی تھے ان کو روزہ افتار کرانے کا پروگرام سجایا گیا جو بہت شاندار طریقے سے روزہ افتار کا پروگرام ہوا اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی باجماعت نماز کے بعد سبھی قیدیوں کے لئے دعا کی گئی کہ سب کے امن و امان چین و سکون کے لئے یہ رمضان مبارک کا حسین مہینہ ہے اس مہینے میں روزہ افتار کرنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ثواب ہے اسی لئے سبھی کو چاہیے کہ رمضان کے اس حسین مہینے میں چھوٹے بڑے امیر غریب سب کو خیال رکھ کر کے روزہ افتار کرائیں رمضان مبارک کے بارے میں اللہ تبارکت اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہ اللہینا آمنو قطیبہ علیکم السیام اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مسلمانوں کو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے روزہ کا احترام کرنا فرض ہے روزہ کے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہر ایک بندے کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے نیکیاں کرنے والے کو نیکیاں کو ہر ایک نیکیاں کے ایک کے بدلے اس کا ستر گناہ ثواب عطا کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے اور روزہ کا ثواب اتنا زعظیم ہے کہ ہشر کے میدان میں یہ روزہ ہر مسلمان کے لئے بخشش کا ذریعہ اور بخشش کے نزات ہوگا اللہ کا فرمان ہے یا ایہوہ الذین آمنو قطعب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض تھے اس لئے کہ تم نیک بنو پرہزگار بنو تم ہدایت پاؤ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے پور جللہ کالاگورا یہ تھے آج ساہش آٹ بندی بندیشتہ ہے سرو بندی سرو بندی سرو دے گاو گیا دھرما چے بندیشتہ اس لئے نے آمیں پرتک کاریکرم پرتک سون آ کالاگورا مدھے ساجرہ کرتو تیاج پرمانے آتا سدیا مسلم ماندوان چا آ رمزان مہینہ پویتر رمزان مہینہ اس لئے نے تیا روزہ چاہ آج روزہ اپتار پارٹی مہینہ آمیں ٹھون سرو بندیشتہ بھاؤنا دکھونا آنے آ دوسری نا آمیں پرتک کاریکرم آمیں پرتک کاریکرم آمیں پرتک کاریکرم آمیں پرتک سون آمیں پرتک گید آسے کائیکرم رابطو یہ چی کاریکرم آسے کچی کاریکرم آسے کاریکرم آسو ایک سماج گروہ ہے سماج گروہ ہے آمیں تیچہ آمیں سرو بندی سرو پرکار چے جاتی چے بندی ایتی آسطات آمیں تین ایک مہ تین آمیں ایک ٹلوہ روزہ سروان ساکار کراؤ آمیں ایک بھاؤنا ٹھون آمیں 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 مطلب جاتبا نا کرتا مین پرتک کارکرم ہے کے ذات دوسری مجھے اکی اے پڈ دوسری مجھے کارکرم ہے کہ یہ مولی ہے ڈانج دوسری مجھے چانگلے ایک نظر مولے چانگلے ایک نظر مولتی چی موسیقی